السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبدالفیس حاجد اور آپ میرا یوٹیوپر چینل دیکھ رہے ہیں ہماراٹو سروس این میکینیکل ورکشاب تو دوستو آج ہم نے موڈ سیکل کھولا ہوا ہے فور سٹوک تو اس کا عام جو ٹیمنگ چین ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں اس کا یہ جو ٹیمنگ چین ہے وہ خراب ہو گیا ہے تو آج کی ویڈیو میں عام بھائیوں کو یہ سکھائیں گے کہ یہ جو اس کا میگنڈ ہوتا ہے یہ کیسے اتارا جاتا ہے کیونکہ اس کا میگنڈ دوسرے موڈ سیکلوں سے مختلف ہے تو ذرا قریب گھر بھی لڑکے دکھائیں کہ کیسے اس کا میگنڈ کھولا جاتا ہے تو میگنڈ کھولنے کے لیے آپ کے پاس اس کا یہ پولر ہوتا ہے آپ شکنجہ بول سکتے ہیں پولر بول سکتے ہیں یہ آپ کے پاس سونا چاہیے تو ساتھ اس کا یہ بھی حصہ ہوتا ہے یہ میں نے پیرے کھول کر رکھا ہے اس کا جو پولر ہے یہ صرف اسی موڈ سیکل کو لگتا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو یہ نہیں لگتا تو یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر یہ نہ ہو تو پھر وہ پاکستانی جگاڑ ہے آپ جو بھی لگائیں وہ ٹھوکریں ماریں لیکن ٹھیک جو ٹیکنیکل طریقہ ہے وہ یہ ہے تو ہم اس کا کام کرتے ہیں اس لئے ہم نے اس کے ٹول وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں تو دوستو یہ جو اس کے قابلے ہوتے ہیں یہ آپ نے یہاں پر لگا لینے یہ تین اس کے بولٹ ہوتے ہیں یہ آپ نے ٹھائٹ کر لینے یہ اس کا گویل گچھ ہوتا ہے ذرا قریب کر کے دکھا دے گئے دوستو کو تو اس کا نظام جو ہے وہ دوسرے موڈ سیکلوں سے الگ گیا ہے یہ اس کی پرنسر کوئیل ہوتی ہے اور یہ اس کا کوئیل گچھا ہے تو ساری ویڈیو میں نے نہیں بنائی کیونکہ وقت شارٹ تھا میں نے کہا چلو آج کی ویڈیو میں بھائیوں کو میگن اتارنے کا میگن کھولنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں تو دوستو ان کو آپ نے اچھی طرح سے ٹھائٹ کر لینا ہے یہ دیکھ رہا ہے تو اب ہم اس کا یہ والا جو پولر ہے یہ ساتھ فٹ کریں گے تو یہ آپ نے مکمل کھول لینا ہے کھول کر آپ نے ایسے لگانا ہے ادھر کارنا نڑکے بھائی ادھر کارنا تو یہ جو ہے اس کا پولر آپ نے اس کو اندر لگا لینا ہے ایسے لیکن ابھی نہیں لگانا پہلو آپ نے ناٹ کھولنے بعد میں یہ لگانا ہے میں آپ کو بتا دیتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس یہ گوٹی ہونی چاہیے ستارہ نمبر کا اس کا ناٹ ہوتا ہے تو وہ آپ پہلے لوز کر لیں تو اس کو کہیں بھی آپ ساتھ لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ناٹ اس کا کھول گیا ہے تو دوستو ناٹ اس کا جو ہے وہ آپ نے مکمل نہیں کھولنا half knot کھول کرنا آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے αναکریب گھر بھی نظر آ رہا ہے half knot کھول کر آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ پولر لگا لینا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی کہ اس کی crank جو ہوتی ہے وہ تھوڑی ساری الکی ہوتی ہے جب ہم یہ poولر لگاتے ہیں اگر knot لا لگا ہوگا تو جو crank ہے اس کی آگے سے چوڑی خراب ہو جاتی ہے تو دوستو یہ پولر آپ نے ٹیٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہ جو اس کا بولٹ ہوتا ہے یہ آپ نے پیچھے سے ٹیٹ کرنا ہے ایسے تو یہ کھل گیا ہے تو اب آپ نے یہ جو اس کا پولر ہے وہ اتار لینا ہے تاکہ وہ جو نٹ ہے اندر وہ آپ کھول لیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو کرینک کی چوڑی ہے وہ خراب نہیں ہوتی اگر آپ نٹ پہلے اتار لیں گے تو پولر لگائیں گے تو اس کی کرینک کی چوڑی آگے سے خراب ہو جائے گی اور بعد میں آپ کو مسئلہ بنے گا جب آپ نے اس کا نٹر لگانا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں نے کہا چلو بھائیوں کو میگنٹ اتارنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے اس کے میگنٹ آپ نے دیکھ رہے ہیں تو اس کو کھولنے کے لیے جو ٹیکنیکل طریقہ ہے وہ اس کا یہ پولر ہوتا ہے شکنجہ بول سکتے ہیں یہ ہونا آپ کے پاس ضروری جائے تو کھولنے کا میں نے طریقہ آپ کو بتا دیا آپ یہ دے سکتے ہیں ناٹس کا بل اٹھے کہ دوبارہ لگ جائے گا تو اگر آپ وہ جو میں نے طریقہ بتایا وہ اگر نہیں لگائیں گے تو اس کا وہ چوڑی جو ہے خراب ہو جاتی ہے تو یہ اس کا چین ہوتا ہے تو دوستو یہ اس کا پرانا چین ہے یہ اس کے اندر ہم اس کو پٹی بولتے ہیں یہ اس کی پٹی ہوتی جیسے دوسرے موٹسیکل کے چین کے ساتھ ہوتا ہے نا وہ گھوٹے چین کو ٹیٹ رکھنے کے لیے تھے تو اس طرح کی یہ اس کی پٹی ہوتی ہے اور ساتھ اس کا یہ جو ٹینا یہ یہ ٹیپٹ اپنا سوری چین اجسٹر ہے جس کے ذریعے چین جو ہے وہ ٹیٹ رکھتا ہے تو جب بھی اس موٹسیکل کو چین کا مسئلہ بنے تو آپ یہ تینے چیزیں ڈالیں اگر اگر ڈالیں گے تو یہ کام نہیں کرے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کے اندر وہ جو پٹی میں نے آپ کو بتائی یہ وہ بھی ڈالنے والے ہیں یہ فٹ کمپنی کی ہے نظر آ رہی ہے وائی ڈی تو یہ بھی ہم اس کے اندر نہیں ڈالیں گے نظر آ رہی ہے آپ کو اور یہ چین ہے اس کا نیا وہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں چین بھی ہم اس کے اندر نیا ڈالیں گے اور اس کے علاوہ یہ اس کا جو اجسٹر ہوتا ہے وہ بھی ہم اس کے اندر نیا ڈالیں گے تو یہ چینوں جو جو تینے چیزیں نا ان کا نظام ہوتا ہے اس چین کے ساتھ تو میرا بھائیوں کو مشروع ہے کہ آپ جب بھی ڈالیں یہ تینے چیزیں ہی ڈالیں اس کے اندر بھی چھوٹا سارا سپرنگ ہوتا ہے تو وہ جب خراب ہو جاتا ہے تو یہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتا تو اگر آپ چین ڈالیں گے اور پٹی نہیں ڈالیں گے چین ڈالیں گے یہ نہیں ڈالیں گے تو یہ بھی آپ کو باز میں مسئلہ بنے گا تو یہ جو اس کی روڑ ہوتی ہے یہ اتر جاتی ہے ایسے تو اس کے اوپر پیچکاس کی مدد سے آپ اس کو تھوڑا سارا گھما کر لگا لیں گے تو میرے پاس اب وقت شارٹ تھا ورنہ میں نے بھائیوں کو مکمل بتانا تھا کہ کیسے فٹ کرنا ہے کیسے نہیں تو آج کی ویڈیو میں اصل میں میرا بتانے کا مقصد صرف آپ کو میگن تھا تو وہ میں نے بتا دیا انشاءاللہ پھر کبھی بھائیوں کو ضرور مکمل جو ہے نا چین کیسے فٹ کرنا ہے وہ بھی معلومات بتاؤں گا لیکن یہ جو اس کی پٹی ہوتی ہے یہ آپ کو فٹ کرنے کے لئے اس کا ایڈ کھولنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ آگے سے ایسے فٹ ہوئی ہوتی ہے اور یہ جو ہوتی ہے اس کے دو بولڈ لگے ہوتی ہیں یہ ادھر سے فٹ ہو جاتی ہے تو دوستو یہ ہی تھی آج کی ہماری ویڈیو ملے گے نئی ویڈیو میں تابتہ کے لئے اللہ حافظ